بالاگاڑ جلے کے بہو چرچت بلاتکاری بابا کو چھ سال بعد گرفتار کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ لامتہ تھانا انترگت نرسنگا استسوائم کو بابا کہلانے والا لالچن 84 کو بالاگاڑ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اترک پولیس ادکشا کا کاش بھوریہ نے بتایا کہ یہاں بابا ورش 2012 سے بیبنے داراؤں کے آروپ میں فرار تھا جس کی لگاتار لمبے سمیہ سے تلاش جاری تھی بیتے دنوں جانکاری ملی تھی 84 بابا لمبے سمیہ سے چھتیزگڑ کے راجدن گاؤں میں نیواز کر رہا ہے اس پر پولیس نے ایک ٹیم بنائی اور چھتیزگڑ کے راجدن گاؤں پہنچ گیا وہاں سے 84 بابا کو گرفتار کر لیا گیا ہے بالاگاڑ سے وریندر شریف آس کی ریپورٹ آج دن آنک کو لامتہ پولیس اور ہماری وارنٹ سیل کی سپیشل ٹیم دوارہ لالچند اوف 84 بابا پتا کپور چند بیرنوار نیوازی گرام نرسنگا تھا نا لامتہ جو کی ورش دو ہزار بارہ میں ایک بلاتکار کا اپرات کر کے گھٹنا دنانگ سے ہی فرار تھا اور وشفر ستروں سے پتا چلا تھا کہ وہ کہیں پر اپنا نئے آشرم بنا کر کے وہاں پر اپنا عوید گتی ویڈیو میں کہیں کہیں لپتھونے کی سوچنا مل رہی تھی جس پر سے کہ پولیس ادیق شک مہدہ دوارہ ٹیم بنا کر کے اور اسے وہاں سے گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے آج ماننی نیالے بھی پیش کیا گیا اور اس کا جوڈیشل ریمانڈ لیا گیا ہے ورطمان میں ان پر کم سے کم نو اپراد پینڈنگ ہے اور اس دکھا سے ملا کر کے ٹوٹل بارہ سے تیرہ اپراد ہوتے ہیں جو کی گوندیا مہاراستر میں اور بالاگاٹ جیلے میں ریجسٹرڈ ہیں آج انہیں گرفتار کر کے ماننی نیالے بھی پیش کیا گیا ہے اور نیالے دوارہ انہیں جیل وارنٹ بنا کر کے جیل داخل کرنے تو آدھے شک کیا گیا سر کتے سالوں سے پرار تھے یہ یہ ورش دو ہزار بارہ سے لے کر کے آج دنانگ تک پرار تھا اور کل رات میں ہی ایک ویشش ٹیم دوارہ انہیں گرفتار کیا گیا سر کہاں کہا رہا ہے سر انہیں گرفتار کیا گیا ہٹا تھانہ شیطر کے گرام لنگا لوہرا نیواسی ایک ناوالک یوک کی جلہ اسپتال میں اپچار کے دوران موت ہو گئی پریجنوں کا آروپی کی گاؤں کے ہی جھولا چھاپ ڈاکٹر گنگا رام تھاکرے نے گلت انجیکشن لگا دیا تھا جس سے اس کی موت ہو گئی ہے مرتک کے پیتا سمتوش نے بتایا کہ اس کے سترہ برشی بیٹے کھلیش کی تین چار دن سے طبیعت خرابتی جسے آج صبح بہت عدیق خاصی ہونے کی بجا سے اپنے بھائی کے ساتھ گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے جس نے گلوکوز کی بوٹل میں کوئی انجیکشن لگا کر لیش کو چڑھایا تتا کچھ دوائیاں کے لیگ کر دی تھی جو بجار سے خرید کر لائے تھے گھر آنے پر اس کی طبیعت اور عدیق خراب ہو گئی جسے جلہ اسپتال میں بھرتی کرایا تھا وہاں پر اپچار کے دوران موت ہو گئی میں اسپتال چوکی پروالی نے بتایا کہ پریجنوں کے بیان درج کیے گئے ہیں تتا مرگ قائم کر شو کا پی ایم کروایا گیا ہے بالا گاٹ سے ورحمدر شریف آس کی ریپورٹ بتائیے کیا ہوا آپ کے بیٹے کے ساتھ سر صبح خاصی آ رہی تھی اور دو چار تین سے بکھار آ گیا تھا تو آرام ہو گیا تھا بکھار کل گاڑی بھی چلایا اس نے تبہرے کام بھی کیا تو خاصی اس کو آ رہی تھی تو میں نے بیٹا خاصی آ رہی کہ کو ہلکا بکھار بھی ہے زیادہ گھومنا مت تو پھر خاصی بڑی ہوگی تو یہ ٹھاکرے ڈاکٹر کے آئے علاج کے لئے آ گئے دونو بھائی دونو بھائی علاج کے لئے آئے تو بددارہ کی علاج کر کے بھیجوا دیا تو ایک انجیکشن دیا دوائیں بھی میرے پاس رکھی ہوئی ہے اور گل کو اس میں انجیکشن لگا اسے پچتر کا بھی لگا کرتے ہیں ملکا بتا رہا تھا چار سر پر کا علاج ہوا تو اس کے بعد میں جب یہ گھر گیا تو اور اس کی طرف خراب ہوئی تو میں پھر میڈیکل لگیا کیا بتاتے یہاں کی ڈاکٹر یہاں کی ڈاکٹر نے بولا کہ سر اس کو انپکشن ہے دوائوں کا اپنا لنگا میں شوبہ ہے کون ہے ڈاکٹر کیا نام ہے تھاسرے پورا نام بتاو اس کا نام ہے اس کا نام ہے سر بیہ ہمارے فنگ آس اپنا بیہ اس کا نام ہے قطم جی ایک ایک نابالی کی ایک کو لنگا لوالا سے لائے گیا جس کی یہاں اپچار کے دوران موت ہو گئی ہے کیا ہے معاملہ یہ ہے مرتق ہے اپنا کھلیش کتا جن سنتوز پاک یہ لوہارا کھانہ ہٹا کرانے والا ہے اس کی علاج کے دوران مرتی ہونے کچھ مر میں تحریر ملی تھی اسے مرگ ہم نے قائم کر لیا اور اس کے ساوکا بھی پنجنا مکاروی کر رہی ہے پریجن کیا بتا رہے ہیں پریجنوں کا عروف ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہونے گاؤں کے ایک جھولا چھاک ڈاپٹر سے میں چیک کر آئے تھے اس نے سموٹو انجیکشن اور یہ لگایا تھا سائد کسی کارانسی جو اس کی مرتی ہے اسے سامان اپجیک کیا آپ کا ناپ بومین جو دوران